یا ایمان یا ایمان یا ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین سانحہ بغداد جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ہر درد دل رکھنے والے انسان کو ایک غم و گداز میں مبتلا کر دیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے بغداد کا کرادہ میں ہادی شاپنگ سینٹر جہاں لوگ عید کی خریداری میں مصروف تھے وہاں صفاق دہشت گردوں نے بے ہیمانہ حاملہ کیا جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق دو سو پندرہ افراد شہید ہو چکے ہیں اور کتنے ہی زخنی ہیں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور عراق کی سرزمین میں بغداد میں ہادی شاپنگ سینٹر اور اس سے مہرے کا علاقے جہاں پر لوگ عید کی خوشیاں منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے وہاں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے لوگ جو اپنے بچوں کی خریداری کے لیے پازار کا رخ کیے ہوئے تھے اب وہ اس وقت اپنے شہیدوں کے کفن کے تیاری میں مصروف ہیں تجہیز و تقفیم کے لیے مصروف ہیں اور پورا عراق اس وقت نوحہ گناہ ہے عراق میں اس وقت تین دن کا سوگ ہے پورا عالم اسلام اس وقت ایک سوگ کی کیفیت میں ہے موجودہ عالمی فتنہ جس انداز میں عالم انسانیت کو دہشت گردی کے سکر میں اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے ہیں وہ ہر انسان کے سامنے ہے ایسے عالم میں کیا کرنا ہے ہمارے پاس ہمارا منشور ہمارے وقت کے امام کا دیا ہو منشور ہے امام حاضر امام وقت امام صاحب الزمان فرماتے ہیں کہ جو فتنہ تمہیں گھیرے میں لیا ہوئے ہوئے اس سے بچنے کے لیے تو مجھ سے تدبیر اور رہنمائی حاصل کرو جب کوئی شخص کمزور ہوتا ہے تو وہ اپنے سے طاقتور کی پناہ لیتا ہے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہماری پناہ کا ہمارے وقت کا امام جو قائنات کی سب طاقتور ترین شخصیت ہے ہمیں اپنے وقت امام کی پناہ میں چلے جانا چاہئے ہمیں اپنے امام سے تدبیر اور رہنمائی حاصل کرنی چاہئے ہر گھر میں امام سے استغاثہ ہونا چاہئے پہلے سے کہیں شدد کے ساتھ امام کو پکارنا چاہئے کیونکہ ہمارے امام ہی وہ ہیں جو دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جو کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اور یقیناً اس وقت دنیا ظلم و جور سے بھرتی چلی جا رہی ہے تو مومنین سانیہ بغداد کے اس علمنات موقع پر اثر زیدی پوری ملتیں اسلامیہ ملتیں انسانیہ اور ملت تشیعیو کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ وقت کے امام حجت خدا تائم آل محمد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ و شریف سے توسل کریں اپنا دخ امام کی طرف پھیر دیں ہر مومن گھر میں بچہ بوڑھا جوان مرد عورت اپنی پوری توجہ وقت کے امام کی طرف مرکوز کریں وقت کے امام سے لو لگائیں اور وقت کے امام سے قوت مانیں میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم جتنے بھی سانیہ بغداد میں شہید ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اور ان کے ترجات کو بلند فرما اور اس حادث اس آنہے کے نتیجے میں جتنے بھی اس وقت زخمی ہیں پاک پروردگار امام سجاد کے زخموں کے صدقے میں ان کو شفاء کاملواج لاتا فرما اور پوری انسانیت کو اس عالمی ناسور سے نجات عطا فرما بحق زہرہ ربیہ وبالہ وبنیہ ربنا تقبل منا انکا انتا استمیل دین اللہم صلی تسرے یزیدیت یوں ہی ڈھاتے رہی گے ہم فلانیت کا نام مٹاتے رہیں گے ہم مٹاتے رہے گے ہم آخ آخ رہی گے